السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم کلاس 5 میں لیسن نمبر 2 ورلڈ کلائمیٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ورلڈ کلائمیٹ یعنی دنیا کی آبو ہوا اس چیپٹر میں ہم پوری دنیا کی آبو ہوا کے بارے میں ریٹ کریں گے سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہیں کہ ڈیفرینٹ علاقے جو ہوتے ہیں وہاں پہ آبو ہوا ڈیفرینٹ ہوتی ہے جیسے کہ اگر ہمارے کول ریجنز ہیں یعنی برفانی فتح ہیں وہاں کی آبو ہوا بہت زیادہ سرد ہوتی ہے اسی طرح سے اگر ہماری ریگستان ہیں ڈیزرٹس تو وہاں کی آبو ہوا بہت زیادہ گرم ہوتی ہے یعنی دنیا میں مختلف جگہوں پر آبو ہوا مختلف ہوتی ہے چینج ہوتی ہے اسی طرح کیسے سٹوڈنٹس یہاں لکھا ہوئے دنیا پر مختلف جگہوں پر جو کلائمیٹ ہے آبو ہوا وہ سیم نہیں ہوتی مختلف ہوتی ہے تسنجے ٹو کلائمیٹ ہے ہیں ٹھیک ہے اب جو ہماری جگہ نورڈ پول کے نزدیک ہے یا ساؤڈ پول کے نزدیک ہے وہ کیا ہوتی ہے تھنڈی رہتی ہیں سارا سال تھنڈی رہتی ہیں وہ جگہیں ٹھیک ہے آپ پلیس کلوز ٹو دا ایکویٹر is usually very hot throughout the year اس کے علاوہ جو جگہ ہماری ایکویٹر کے قریب ہوتی ہیں اب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایکویٹر کیا ہے وہ لائن جو زمین کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتی ہے نورڈ اور ساؤڈ پول میں وہ کیا ہے ایکویٹر ایسے ممالک جو ایکویٹر لائن گے قریب ہوتے ہیں سٹوڈنٹس وہاں پہ کیا ہوتی ہے سالہ سال جو ہے وہ موسم گرم رہتا ہے کیونکہ وہ ممالک سورج کی شواؤں کے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں سورج کے زیادہ قریب ہوتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اب نیکس ہے ایفیکٹس آف کلائیمیٹ یعنی کہ کلائیمیٹ آپ کو ہوا کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں انسانوں پر جانوروں پر یا رہن سہن پر ہمارے ٹھیک ہے کلائیمیٹ ہیز ایڈ ایفیکٹ اون پیپل اینڈ ڈا وے ڈے لیو ٹھیک ہے سٹوڈنٹس کلائیمیٹ یعنی آپ کو ہوا کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے لوگوں پر اور ان کے رہن سہن کی طریقے پر کلائیمیٹ آلسو ہیز این ایفیکٹ ڈا وے ڈے لیو ٹھیک ہے سٹوڈنٹس کلائیمیٹ یعنی آپ کو ہوا کا فرق ہمارے جو ہم پہنتے ہیں کپڑے وغیرہ ان پر بھی بہت زیادہ ہوتے کیوں دیکھیں اب آپ نے دیکھا ہوکہ جب ہمارے یہاں گرمی آتی ہے پاکستان میں تو کیا ہوتا ہے ہم جیلے ڈھالے کپڑے پہنے لگتے ہیں یا ہلکے بھلکے کپڑے پہنے لگتے ہیں جس میں ہم ایزی بھی رہ سکیں اس کے بارکس جب سردی آجاتی ہے تو ہم سویٹرز پہنتے ہیں گلاوز کرتے ہیں اور بہت سارے وارم کلوس پہنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ اثر ہے آبو ہوا کا ہمارے کپڑوں پر کیونکہ اگر گرم آبو ہوا ہوتی ہے تو ہم زیادہ موٹے کپڑوں میں نہیں رہ سکتے ہمیں بہت زیادہ گرمی لگے گی اسی طرح جب آبو ہوا سرد ہوجاتی سردی آجاتی ہے تو ہم جو ہے وہ ہلکے کپڑوں میں نہیں رہ سکتے ہمیں بہت زیادہ ٹھنڈ لگے گی یعنی آبو ہوا کی چینج ہونے کی وجہ سے ہمارے کپڑوں پر بھی اثر پڑتا ہے and the way we spend our leisure time اور وہ time جو ہم سے گزار رہتے ہیں اس پر بھی اب وہ اثر کیس طریقے سے پڑتا ہے ہم آگے دیکھتے ہیں in a warm climate people can take part in outdoor and water sports دیکھیں تو students آپ نے دیکھاؤگا جب بھی گرمیاں آتی ہیں warm climate آجاتا ہے تو کیا کرتے ہیں لوگ زیادہ تر گھروں سے باہر جو ہے وہ time span کرتے ہیں یعنی water activities کرتے ہیں کچھ لوگ seaside پر جاتے ہیں کچھ لوگ water parks میں جاتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے students جس طرح سے گرمی میں water parks یا پھر seaside کا روف کرتے لوگ اسی طریقے سے گرمیوں میں جب شام کا وقت ہو جاتے تو لوگ کیا کرتے ہیں باہر بچے cricket بغیرہ کھیلے ہوتے ہیں مختلف sports games میں وہ participate کر رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے students in cold climates people can still take part in outdoor sports but they mostly prefer to stay indoors and enjoy indoor games students جب سردیاں ہوتی ہیں تب بھی لوگ outdoor games میں sports میں activities کرتے ہیں لیکن یہ activities کم ہو جاتی ہیں اور لوگ زیادہ تر کیا کرتے ہیں گھر میں رہنے کو prefer کرتے ہیں گھر میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں اور indoor games کھیلتے ہیں انڈور games بہت سارے سلیوڈ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے لئے ان کو time spent کرنا زیادہ اچھا لگتا ہے کیونکہ باہر کا موسم اتنا سرد ہوتا ہے تو باہر جانا زیادہ ڈیفیکٹ لگتا ہے okay students i hope کہ آپ لوگ کو آج کا lecture اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ next class میں ہم next topic start کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ